شروع کر دیں دوستو نمشکار میں منوش کمار شرمہ آپ کے بیچ میں ایک بار پھر یہ مدہ لے کے آیا ہوں حیمند کرکڑے کے بارے میں جی ہاں حیمند کرکڑے وہ شہید حیمند کرکڑے جو اجمل کساب کی گولیوں کا شکار بنے تھے ان کے بارے میں پرگیا سنگھ تھاکر نے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے شراب دیا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے ایک بیان آگیا ہے ہماری تائی کا جی ہاں تائی جو لوگ سوائے سٹیپ کرتی ہیں تائی کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہو کومنٹ میں لکھ کے بتائیے انہی کے بارے میں کھلا سا ہے تائی جی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہمارا انٹرو اور اس کے بعد میری باتیں سمیترہ مہاجن جی ہاں سمیترہ مہاجن وہ لوگ سبھا کی اسپیکر تھیں جو اپنے آپ کو دیش باسی ہونے کا اور دیش بھکت ہونے کا نام کرتی تھیں انہوں نے کس لیے بیان دیا کیوں بیان دیا مجھے لگتا ہے کہ شاید ستہ کا مہو ان کو اتنا ہے کہ وہ اب راجعپال بننا چاہتی ہیں جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا بھارتی انتہ پارڈی سے تو راجعپال کی اس لائن میں لگنا چاہتی ہیں جہاں پر وہ راشپتی بھون کے سبیدھاؤں کا لاغ اٹھا سکنے ہیں اسی لیے یہ انہوں نے بیان دیا برنہ سمیترہ تائی تو بہت سیدھی لیڈی ہیں لیکن انہوں نے جب یہ بیان دیا کہ ایسا بیان جو چوکانے والا تھا اور چوکانے والا کیوں تھا سمیترہ تائی سے ایسے کوئی امید نہیں تھی سمیترہ مہاجن سے جو اندور کی سانسد رہی ہیں آٹھ فار لگاتا انہوں نے بولا کہ حمد کر کرے شہید ہو گئے صحیح تھے لیکن وہ مطلب اچھا کام نہیں کر رہے تھے بڑی آدمی نہیں تھے جو شہید ہو گیا اس کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں ایسی سرکار کے نیتاؤں کے دوارہ جس سرکار نے ہمیشہ الگاب وادیوں کے ساتھ مل کر اپنی سرکار بنائی اور دوہائی دیتی رہی راشتباد کی تو سمیترہ تائی کے بیانوں پر ہم کتنا بشواس کریں کتنا نہ کریں یہ تو پبلک دیکھے گی اگر آپ شیئر کریں گے پبلک پہنچائیں گے تو پبلک فیصلہ کرے گی کہ وہ سمیترہ تائی جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتی ہیں وہ ایک آتنگ وادی کا سمرتن کرتی ہیں آتنگ وادی کی بھاشاں بولتی ہیں ان پر کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوتا کوئی کانگریس کا پربکتہ ان سے جواب نہیں مانگتا ان کی دیش بکتی کے ثبوت کا ہاں اگر یہ بیان کسی اور نے دے دیا ہوتا کانگریس کے نیتانے یا سماج وادی کے یا تی ایم سی کے تو اس کو ابھی تک گدار ساویت یہ میڈیا کر چکا ہوتا میڈیا ان خبروں کو دکھاتا نہیں ہے جاتا چلاتا نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا انگ ہے جس کے بارے میں مہانائک امیتاب بچن نے کچھ بولا ہے کچھ کہا ہے تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا دوزر امیتاب بچن کا کہی ہوئی اس بات کو سن لیا جنہوں نے کہا ہے کہ شوشل میڈیا ایک ایسا ایٹم بم ہے جو کسی کو نہیں بکش تھا اور باقی میں شوشل میڈیا ایک ایسا شوشل بم ہے جو کسی کو نہیں بکش تھا چاہے بے ایمان ہو یا قددار ہو کسی کو بھی بکشا یہاں نہیں جائے گا شوشل میڈیا پر جو بات ہے وہ سچ بتائی جائے گی ٹی وی اگر سچ نہیں دکھائے گا تو میڈیا سچ نہیں دکھائے گا تو شوشل میڈیا اس سچ کو بے نقاب کرے گا اور دکھائے گا کہ آج بھارتین دہ پارٹی کی لوگ سباہ سپیکر جو دیش کی رہ چکی ہیں وہ کہتی ہیں حیمند کرکری ڈوٹی پر تھے اور وہ اے جے پولیس صدقاری ٹھیک نہیں تھے ایسا انہوں نے کس آدھار پر بول دیا کونسی ایسی جہنچ ان کی کرا لی کونسی ایسی ریپورٹ انہوں نے مگوا لی لیکن یہ ایسا ہوتا ہے نا جب ستہ کا دماغ پر نشا چڑا ہوتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جنتہ کیا ہے اور مہاراست کی جنتہ نے بھارتین دہ پارٹی کو نکارنے کا من بنا لیا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سمیترہ تائی کی جو بیان ہے جو مہنے انمان لگائے اسی طریقے سے ہیں یا الگ بدلے ہوئے ہیں یہ آپ بتائیے گا دوستو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا نمشکار جہن دوستو